آج ہے میرا پاک پتر میں آخری دن کیونکہ کل میں نے نکلنا ہے لاہور کے لیے اس لیے کچھ بہترین کھانے کے لیے میں پہنچا چوک جمال کرما والا ہوتل جو کہ ماننی کے کٹے کی کڑائی کی وجہ سے بے حد مقبول ہے اس ہوتل کی خاص بات یہ ہے کہ یہاں پر روزانہ کی بنیاد پر ایک جانور زیوہ کیا جاتا ہے اور تازہ گوچ سے کٹے کی کڑائی تیار کی جاتی ہے کٹے کی کڑائی پر ہاتھ ساف کرنے کے لیے ہم نے بھی اپنا آرڈر دے دیا کڑائی کا آرڈر دینے کے بعد میں پہنچا ان دو بھائیوں کے پاس جو کافی دیر سے روٹیاں لگا لگا کے تھک چکے تھے میں نے بولا بھائی ٹینشن لینے کی کوئی ضرورت نہیں توڑا پرانہ دی مشرف ہے نا کڑائی تیار ہونے میں ابھی کچھ دیری تھی اس لیے رائیٹر سلاد کی پلیڈ تیار کر کے میرے ہاتھ میں تھما دی گئی کچھ ہی دیر میں عمران صاحب نے کڑائی تیار کروا کے ہمارے پاس بھیجوا دی کڑائی گرم ہونے کی وجہ سے میری تو انگلی جل گئی لیکن کوئی نہیں ایسا اتفاق تو آپ کے ساتھ بھی ہوا ہوگا خیر میں اور میرے ساتھ موجود یہ جنگجو کڑائی پر ٹوٹ پڑے اچھا آپس کی بات یہ نلی میں نے جان بوجھ کر خود ڈلوائی تھی کیونکہ مجھے یہ بے حد پسند ہے پھر میں نے نلی کو چھٹک چھٹک کے پلیٹ میں پلٹا اچھا مانی کے کٹے کی کڑائی کی مجھے ایک بات بہت زبردست لگی وہ یہ کہ ایک ایک بوٹی کو آپ اپنی بائٹ میں رکھ کر ایزی لی کھا سکتے ہیں اور جیسے ہی لکمہ موہ میں جاتا ہے موہ سے صدا نکلتی ہے اے اے کیا بات ہے اچھا میں بوٹیاں اٹھا اٹھا کر ایک ایک کر کے کھاتا جا رہا تھا اتنے میں مولوی صاحب بولے بھائی جان آپ نے ویڈیو کے چکر میں ساری بوٹیاں کھا جانی اور کچھ ہی دیر میں ہم نے ایک کلو کٹے کی کڑائی کا سر لے لیا کرما والا ہوتل المشہور مانی کے کٹے کی کڑائی بے حد لذیذ تھی اچھا ان بھائی صاحب نے تو ندیم اشرف کو بھی پیچھے چھوڑ دیا مجھے لگا تھا صرف ندیم اشرف ہی خصوصی کھاتا ہے لیکن نہیں انہوں نے یہ آخری معاملات کرتے ہوئے ندیم اشرف کو غلط تسلیم کر دیا دوستو اگر آپ بھی پاک پتن تشریف لائیں یا پاک پتن میں رہتے ہیں تو آپ کو جمال چوک میں موجود کرما والا ہوتل المشہور مانی کے کٹی کی کڑائی میں لازمی ریکومنٹ کروں گا ایک بار آپ لازمی ویزٹ کریں پی آر اور کلیبوریشن کے لیے آپ مجھے انسٹیگرام پر ڈی ایم کریں